بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مسالوں سے بڑی پری ہے لیکن مغربی مرحین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی مرحین کو صرف نیپولین، کیسر اور چنگیز ہان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا اگرچہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی لیکن تاریخ اسلام کا ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے اس ندر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام حالد بن ولید ہے ناظرین حالد بن ولید کی بے مثال کامیابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لکب سے انہیں نوازا حالد بن ولید رضی اللہ عنہ چھویں صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی محظم میں پیدا ہوئے اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لئے گوڑے پالتے تھے ابزدائی عمر سے ہی حالد بن ولید فنون حرب، گرسواری، تلوار اور نیزہ بازی میں محارت حاصل کر لی تھی ناظرین انہوں نے بہت جلدی سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹ کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گوڑے کے ذریعے دشمن پر حاملہ آور ہوا جا سکتا ہے ناظرین حالد بن ولید رضی اللہ عنہوں کے والد نے اپنے بیٹے کو ہربی فنون میں ماہر بنانے کے لئے اس قدر محنت کی نہ صرف ان کو تلوار نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے محلق خطرے سے نمٹنے کے لئے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں ناظرین حضرت حالد بن ولید رضی اللہ عنہوں کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگی فتوحات حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف حضرت حالد بن ولید کی وجہ سے ہی ہیں اگر یہ نہ ہوں تو ہم شاید جنگو میں ہار جائیں اس تاثر کو زہل کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں نے کچھ عرصے کے لئے حضرت حالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معذول کر دیا ناظرین حالد بن ولید زندگی پر شہادت کی خواہش لیے جنگو میں لڑتے لہے ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر تلوار نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زہم موجود نہ ہو لیکن انہیں شہادت نہیں ملی علماء اکرام نے اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ صحف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اسی لئے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی کیونکہ کسی کے قیام جال کہ اللہ کی تلوار کو شکست دیت سکے زندگی بھر خالد بن ولید کی ہاتھوں میں تلوار کا دستہ رہا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہلے سے پہلے پہنچ سکے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو